آپ سے سوال کریں ان ناؤں میں ایک ایم پی بی جے پی کا تھا نام بلے لیتا ہوں کوئی بہت بڑا ایسی ہستی تھوڑی ہے کہ اس کا نام لینے سے پہلے ہمیں وضو برانا پڑے گا ساکچھی مہاراج بی جے پی والے بیکار اس کو برداشت کر رہے ہیں بچارے اس کو تو رانچھی یا بریلی کے پاگل خانے میں اس کا دماغ کا علاج کر آئیں یہ ان ناؤں سے ایم پی بنا ہے ممبر او پرلیمنٹ اور ان ناؤں ہمارے اٹاوہ سے بہت قریب ہے ان ناؤں میں بھاسر دیتا ہے کہتا میٹ میٹ گوشت گوشت سب برابر ہیں اگر مسلمان لوگ بکرہ کھا لیتا ہے بھینس کھا لیتا ہے اور گائے بھی کھاتے ہیں اس نے وہاں اکسانا چاہ لوگوں کو گائے بھینس بکرہ کھا لیتے ہیں تو گدھا اور کتا کیوں نہیں کھاتے مسلمانوں کو چاہیے جب میٹ میٹ گوشت گوشت سب برابر تو گائے بھینس بکرا کھاتے ہو تو کتہ اور گدھا بھی کھانا چاہیے ایک مہینے کے بعد میرا پرگرام ہوا لوگوں نے مجھے اس کی وہ سنائی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی تقریر میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں آج سود سمیت اس کا قرض واپس کر دوں گا میں نے منطروں کے ذریعے ہندو بھائیوں کو منطر بتا کر پوری بات سمجھائی پھر میں نے ساکچی جی کا نام لے کر گا ساکچی جی سوال تو آپ کا بہت اچھا تھا بہت پیارا تھا کہ گوشت گوشت سب برابر مسلمان بھینس بکرا گائے کھا لیتے ہیں گدھا کتہ سور کیوں نہیں کھاتے آپ نے سوال تو اچھا کیا میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ رام نے کھایا کہ نہیں سیتا نے کھایا یا نہیں دیوی دیوتاوں نے کھایا یا نہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ بہت سے منطر ہے میرے پاس لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا کیا دیتا ہوں کہ پیشاپ پیشاپ سب برابر اور میں نے کہا وہاں موت موت وہ لوگ کہتے ہیں نا گو موت رو تو میں نے کہا موت موت سب برابر پیشاپ پیشاپ سب برابر آپ گائے کا موت پی لیتے ہو تو گدھے کتے سور کا کیوں نہیں پیتے میں نے کہا ساکچی جی ساکچی مہراج جی آپ گدھے کتے کا پیشاپ پینا پہلے شروع کر دو بعد میں ہم سوچیں گے بی جی بی والے گصے میں آئے دوسرے دن مقدمہ درج کرنے پہنچ گئے ایسو کہنے لگا بھگ اتنے بڑے مولانا پر مقدمہ درج نہیں کروں گا ایس ایس بی کے پاس مہنچ گئے ان ناؤں میں ایس ایس بی بولا دیکھو پھتنے کا دروازہ تم ہی لوگ کھولتے ہو میں کیسے کیس درج کروں اس کی اوپر اگر ان کی اوپر کیس درج کروں گا تو ساکچی کی اوپر بگرنا پڑے گا مولانا صاحب نے تو اس کا جواب دیا ساکچی جی اگر نہ اکساتے تو یہ جواب نہ دیتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اوپر کہہ رہا میری حکومت یوگی موڈی سب بیٹھے ہیں اور پھر بھی یوپی میں بتاؤ کوئی ہم کو ایسا کہ جائے گا ایس ایس بی بڑا ایماندار تھا اس نے کہا دیکھو میں نے پوری تقریر سنی مولانا جرجیز کی اور میں نے ساکچی کی بھی سنی ہم گئے تھے لو اینڈ آرڈر کا معاملہ تھا اس لیے ہمیں خود جانا پڑا جرجیز صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیسے تم نے ہی کہا گوشت گوشت سب برابر میڈ میڈ سب برابر ایسے انہوں نے کہا پیشاپ پیشاپ سب برابر یہ کہا ہے اگر یہ کھا سکتے تو یہ کیوں نہیں کھاتے تو انہوں نے کہا کہ اس کا پیشاپ پی سکتے ہو تو اس کا کیوں نہیں پیتے اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے مقدمہ درج ہوں گے تو دونوں پہ ہوں گے اور دفعہ لگے گی تو دونوں پر ایک ہی لگے گی اور نہیں تو بھائی ہم تو نیوٹل آدمی ہمیں بھی تو اوپر مو دکھانا ہے اس نے کہا ہمیں ابھی تو آبا گمن ہوتا ہے ہمیں ابھی تو پنر جنم ہوگا ہمیں ابھی تو کتہ بلی سور نہ بنا دیا جائے ہم بھی تو اچھے کرم کرنا چاہتے ہیں ایک پر ظلم کریں ایک پر ایسا نہیں ہو سکتا ہے باگو یہاں سٹ سب کو بھگا دیا اللہ کا کرم ہوا کہ وہاں مقدمہ درج نہیں ہوا وہ بچ گیا میرا نہیں تو ابھی پچپن ہو گئے ہوتے بچ گیا وہ نہیں ہو پایا یہی چیز تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کی کتاب کہہ رہی ہے وہ سب کچھ کھائیں گے لیکن ہر جانور کا گوشت نہیں وہ وہی جانور کھائیں گے جس پر منتر پڑا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر پڑا جائے گا لیکن ایک بات تو پوائنٹ کی میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور سارے ہندو بھائیوں سے آپ سوال کر سکتے ہو کہ ہندو بھائیوں یہ بتاؤ تمہارے ہاں سارے جانور حرام ہیں ہمارے ہاں جو جانور حرام ہیں ان کا گوشت بھی حرام ہے جو جانور حرام ہیں ان کا دودھ بھی حرام ہے ہمارے ہاں گدھا حرام تو گدھے کا دودھ بھی حرام ہمارے کتہ حرام تو کتے کتیا کا دودھ بھی حرام ہمارے ہاں سور حرام تو سوری کا دودھ بھی حرام ہم نے کہا آپ کے ہاں سارے جانور حرام ہیں تو چند جانوروں کے دودھ کیسے حلال ہو گئے اور مجھے بتاؤ پنڈت جی میں نے کہا تھا میں نے کہا مجھے بتاؤ پنڈت جی انہی جانوروں کا دودھ تم کیوں پیتے ہو جو جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں یہ ایک بہت بڑے پوائنٹ کی بات ہے مسلمان گائے کھاتا ہے اگرچہ ہندوستان میں بینڈ ہے ہمیں بھی قانون کی عزت کرنی چاہیے ہم بحث کھاتے ہیں تو اس کا دودھ بھی پیتے ہیں ہمارے ہاں اگر ہمارے ہاں اگر بھیڑ بکری حلال ہے تو اس کا دودھ بھی حلال ہے ہمارے ہاں گدھا حرام ہے تو اس کا دودھ بھی حرام تو مجھے یہ بتاؤ میرے ہندو بھائیوں تمہارے ہاں تو سارے جانور اگر حرام ہیں تو سب کا دودھ بھی حرام ہونا چاہیے تم بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہو گائے کا کیوں پیتے ہو بکری کا کیوں پیتے ہو یہ جانور ہم کھاتے ہیں تو اس کا دودھ بھی پیتے ہیں تم گدھے کا کیوں نہیں پیتے تم سور کا دودھ کیوں نہیں پیتے تم شیرنی کا دودھ کیوں نہیں پیتے کہیں تو کچھ ڈال میں کمالہ ہے شنکرہ چار جی بتائیں ایسا کیوں ہے اور شاید وہ یہ بتائیں کہ مولانا جرجی صاحب نے اشارہ سہی کر کے ہماری گردن فسادی ہے حقیقت بھی ہے کہ یہ جانور جو مسلمان کھاتے ہیں ہمارے یہاں پر بھی حلال ہیں